بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص نظر کی کمزوری کا شکار ہو یا آنکھوں کے کسی اور مرض میں اقتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بایت آیت کرسی اس طرح پڑھے کہ وہ جب اللہ یحوید حفظ حما پر پہنچے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لے اور انہی کلمات کو یارہ دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر رکھ لے تو انشاءاللہ آنکھوں کے بلائی تیز ہوگی نہت مرجب اور باکامال وظیفہ ہے نظرین اگر کچھ جانور سواری کے وقت شوخی یہ شرارت کرتا ہو تو یا زبا کے وقت بدکنے کا خطرہ ہو تو آیت نمبر 83 سورت علی عمران کو تین مرتبہ پڑھ کر جانور کے کان میں بھوک مار دیں اس کے علاوہ کچھ شریف قسم کے انسان جس کے شر کا خطرہ ہو تو اس کے کان کا تصور کر کے تین مرتبہ یہی آیات صبح و شام پڑھ کر دم کیے جائے تو اس کے شر سے حفاظت رہے گی اور وہ شرارت سے باز رہے گا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے علم میں اضافہ اور ترقی ہو اور وہ علم کے میدان میں بڑی ڈگریوں حاصل کرے تو اس کی اور اس کی رہا میں حیل تمام رکابٹیں چاہے وہ مالی ہو یا کسی بھی قسم کی دور ہو جائیں تو وہ شخص ہر نماز کے بعد تین مرتبہ دروتیب شریف پڑھ کر تین مرتبہ آیت نمبر 32 سور بکرا پڑھے پھر تین مرتبہ ربی زدر علمہ پڑھے تو اس کے علم میں انشاءاللہ خوب ترقی ہوگی اور اس میں حیل تمام رکابٹیں دور ہو جائیں گی چاہے وہ مالی ہو یا کوئی سبی قسم کی اگر کچھ پاگل ہو گیا ہو کچھ دماغ میں خالل پیدا ہو گیا ہو تو اس کے لئے نماز فجر کے بعد باوضوح حالت میں یا سلاموں ایک سو مرتبہ اور یا حکیموں ایک سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں اس کے ساتھ روزانہ صبح و نہارمو ساتھ یا یارہ دانے کشمش کی مریض کو کھلائے تو چند دنوں میں مریض کی حالت سبل جائے گی اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا نظرین بہت ہی مرجب اور باکمال وظیفہ ہے جس کو بھی دیا اس نے بہت فیدہ ہوا اگر کوئی شخص روزانہ باوضو صورت نصر پارہ نمبر تیس کی تراوت کرے تو وہ مہتاجی سے دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اسلسلہ میں خصوصی مدد فرمائیں گے اگر فتح یابی کے لئے یہی صورت 71 مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درون شریف کے ساتھ پڑھیں اور اگر وہ بیجار و مددگار ہے تو 21 مرتبہ یہی صورت تین تین دفعہ درون شریف کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ غیب سے فتح اور بدت نصیب ہوگی نظرین جو شخص یا رحم ہیمو کا قصر سے ورد کرتا ہے تو مستجاب الدعوت بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ زمانے کے مصحب اور پریشانیوں اور دکھوں بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اس اسم کا ورد کرنے والا انسان ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں تو حضرین یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لئے تو ویڈیو کے لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی پریس کا بھلا ہو سکے اور ہمارے چینل نجف لحظ کو سبکرائب گئے